السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمی ہائیٹروپونک پودا جو ہے وہ کیسے لگایا جاتا ہے اس کے لیے میں چائنیز پالک جو ہے وہ اس کا استعمال کروں گا کہ اس کو ہائیٹروپونکلی کیسے گروہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے زمین نہیں یہ پانی پر زیادہ ڈیبینڈ کرتا ہے اور اس کو پانی کے مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے تو وہ بھی اویلیبل ہمارے پاس نہیں ہوتے عام طور پر گھروں میں تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے کہ اس کو اگر پانی کی کمی بیشی کا شکار ہو تو اس کو پانی جو ہے وہ دائیں بائیں سے وہ اپنا آرینج کر لے اور باقی خوراک کے لیے جو ہے وہ مٹی استعمال کرے یہ دیکھیں یہ ڈسپوزیبل گلاس لیا یہ عام گلاس ہے ڈسپوزیبل یہ میں نے ویسے ٹیبل لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر اور اس میں یہ سراخ کر لیا یہ جڑیں گزرنے کے لیے سراخ کی ہیں کہ جب اس کی جڑیں جو ہیں بڑی ہو جائیں تو وہ یہاں سے باہر نکل سکیں اس کے سائٹ پہ بھی میں نے یہ دیکھیں یہ بنایا یہ ہے تو ایک تو یہ ڈسپوزیبل گلاس جو کپ ہوتا ہے پلاسٹک کا ایک تو آپ نے بھولے نا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے یہ کوک بوٹل یہ ہے یہ کوک بوٹل ہے اس کو نیک کے حساب سے میں نے اس کو کٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ بلکل پورا اترتا ہے یہ یہاں یہ آجاتا ہے اس کے اوپر اس کے کٹنے کا طریقہ نہائیت آسان ہے کہ اسی کپ کو کوکاکولا کی بوتل جو ہے وہ سمپل لے کے اس کے اوپر اس کپ کو رکھ دیں ایسے اس کپ کو ایسے رکھ دیں گے یہاں رکھ کے تو اس کے گرد یہاں اس جگہ آپ پین سے یا کسی مارکر سے نشان لگا لیں نشان لگا کے اس کو پھر وہ کٹ کر لیں جب کٹ کر لیں گے تو یہ پورا آ جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ پیندے جو ہیں یہ بڑے ہوئے ہیں یہ ایسے یہ پورا آ گیا ہوگا کیا کہ جب اس کی شاخیں یہاں سے گزریں گی اس کے بعد وہ نیچے جائیں گی تو اس میں آلڑی جہاں نیچے جو ہے وہ پانی ہوگا پانی کا یہ ہے کہ ایک سراخ آپ نے اور بھی کرنا ہے کہ اس کو یہاں اندر ڈال کے اور یہ دیکھیں کہ اس کا پیندے کا آخری کونہ جو ہے وہ کون سا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو نظر آئے گا یہ ہے یہ اس کی باؤنٹری لائن ہے تو سراخ اس جگہ کرنا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس میں ہر وقت کھڑا نہ رہے اس کے پیندے سے تھوڑا سا نیچے سراخ کرنا ہے وہ سراخ جو ہے وہ میں نے یہ کیا ہوا یہ اس جگہ سے سراخ کر کے میں نے بند کر دیا تھا کہ جب اس کی جڑیں بڑی ہوں گی بڑی ہو کے جب یہ نیچے جانی شروع ہوں گی تو پھر اس کو کھول دوں گا کیونکہ پانی میں جڑیں جو ہے وہ آلڈیڈی چلی جائیں گی اور اس سے پہلے چونکہ اس نے مٹی پہ ڈبینڈ کرنا ہے جڑیں نیچے جانے سے پہلے مٹی پہ ڈبینڈ کرے گا تو اسی کی اندر ہی جڑیں رہیں گی تو پھر اس کو پانی جو ہے وہ انیشلی یہاں سے دیا جائے گا اب میں بتاتا ہوں اس کو کہ اس میں پودا کیسے لگانا ہے اس کو ایسی جگہ رکھ لیں جہاں سے یہ ہلے نا اور اس میں مٹی ڈال جائیں ایسے یہ مٹی ڈال دی اس کے بعد یہ میرے پاس کچھ پودے ہیں ایک چینیز پالک کے تو اس میں سے ایک پودا نکال کے ہم اس کو یہاں لگا دیں گے تھوڑی مٹی اور ڈال دیں تھوڑی مٹی ادھر تھوڑی مٹی ادھر اس کو ہلا دیا اس کے بعد یہ لگ گیا لگانے کے بعد اس کو یہاں لٹکا دیا یہ یہاں ابھی چونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے پہلے اس میں پھیلیں گی اس میں سے پھیل کے پھر یہ نیچے جائیں گی تو ابھی وہ مرحلہ تھوڑا دور ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو پانی سے بھر دیں اب اس میں ہوگا کیا کہ جیسے ہی اس کا پانی پورا ہوگا تو فالتو پانی جائے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا جمع ہوتا رہے گا اس کا لیول بھی آتا رہے گا لیکن آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ تقریبا ہفتے میں ایک بار چینج کرنا ہے اس کو نکال کے ایسے سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کو بوٹل کو اچھی طرح واش کر کے فریش پانی ڈال کے اس میں لٹکا دینا اور پودا جو ہے وہ دوبارہ پھر اس میں رہ دینا ہوگا کیا کہ وہ پودا سیمی ہائیڈروپونک ہو جائے گا ہائیڈروپونک تو ہوتا ہے کہ پودا جو ہے وہ مٹی میں گروہ نہیں کرتا پانی میں ٹوٹلی گروہ کرتا ہے اب اس کے لیے فریش وارٹر کی انلیٹ بھی دینی پڑتی ہے ادھر سے فریش وارٹر کی انلیٹ دیں آپ ادھر سے آؤٹلیٹ دیں یہاں سے ادھر سے پانی آتا رہے اور ادھر سے جاتا رہے یہ تو ہائیڈروپونک ہو گیا اور اس میں یہ پودا رکھ کے پتھر وغیرہ کچھ ڈال دیں تاکہ اس میں جڑیں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ ہو اور پودے کو سپورٹ ہو اور وہ چلا جائے لیکن ہم اس کو سمی ہائیڈروپونک بنا رہے ہیں کہ یہ مٹی میں گروہ کرے گا اور اس کے بعد یہ پانی پر ڈیپینڈ کرے گا اب آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا ابھی تو فی الحال جو ہے وہ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو اگر آپ نے پودا لگانا ہے ہائیڈروپونک سیمی ہائیڈروپونک تو اس طریقے سے لگائیں انشاءاللہ یہ ایک سپورٹ کر کے دیکھیں یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا بہت شکریہ اس کی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں یہ دیکھیں جیسے پانی میں نے بھر لیا اس میں یہ دیکھیں یہ پانی بھرا ہوا ہے اس میں تو اس پانی کو مزید ڈال کے اور پھر آپ نے گلاس ڈال کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا لیول ہم نے رکھنا کہاں تک ہے یہ دیکھیں اور یہ ابھی نیچے ہے پانی کا لیول ابھی نیچے ہے اس میں تھوڑا سا اور شامل کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں فالتو پانی جو ہے وہ ڈروپ ہو رہا ہے اور جب اس کا لیول جو ہے یہاں اوپر آ جائے گا تو ہم یہ ٹیپ جو لگی ہوئی ہے اس کو کھول دیں گے تاکہ پانی اوپر آگے کھڑا نہ رہے اور اس کی جڑوں کو خراب نہ کرے تو اسی لیول تک آئے کہ اس میں سے جڑیں نکلیں ہیں اور سیدھی پانی میں چلی گئے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ ہے ابھی تھوڑی جوڑ کے بعد پانی جو ہے وہ مزید نیچے آئے گا اور یہ پودا باہر آگا ہے موسیقی 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 موسیقی